ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک دیہات کے رہنے والے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہاتھ میں ایک مری ہوئی گو ہے وہ ایک چپکلی کے مانین بڑا جانور ہوتا ہے جس کو لوگ جمعنہ ازائلیت میں لوگ کھاتے تھے عرب لوگ کھاتے تھے تو وہ شکار کر کے لائیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں فیک دی اور کہا کہ محمد اب واقعیتاً نبی ہے ارے بولو اللہ کے رسول سچے نبی تھے کہ نہیں میرے دوست سچے نبی تھے لیکن وہ دیہاتی کہتا ہے کہ اب واقعیتاً اللہ کے نبی ہے میں آپ کو نبی مانتا نہیں ہوں ہاں اگر یہ میری مردہ ہو یہ میری مری ہوئی ہو اگر آپ کو نبی مان لے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا اگر یہ آپ کی نبوت کی گوائی دے دے آپ کو یہ نبی مان لے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا زندہ جانور بات کر سکتا ہے ارے بولو نے بات کر سکتا ہے زندہ جانور میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ بات کرے اور یہ تو شکار کر کے لیا ہے مردہ ہو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی نظر نے کیا اثر کیا صرف آپ نے دیکھا ہے اور کہا یا غب گوکو عربی میں غب کہتے ہیں کہ اے غب اب وہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے اور کہا کہ لبائک و سعدائک لبائک و سعدائک اللہ کے رسول میں حاضر ہوں میری بہت بڑی خوش قسمت یہ کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے کلام کر رہے ہیں ایک عیامت کے دین کو زینت بخشنے والے فرمائیے کیا حکم کر رہے ہیں آپ کیا حکم کرنا چاہتے ہیں اس تک تک ہمارے نبی نے فرمایا من تابد کس سے کہا مردہ گو سے کہا من تابد تو کس کے عبادت کرتی ہے تو کس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتی ہے تو وہ گو کیا کہتی ہے من فی سمای عرشہو ارے گو کہتی ہے کہ میں تو عبادت کرتی ہوں اس رب العالمین کی جس کا عرش آسمانوں میں ہے اس رب العالمین کی وفی الارضی سلطانوہو اس رب العالمین کی جس کی حکومت جس کی سلطنت زمین میں ہے وفی البحری سبیلوہو جس کے بنائے ہوئے راستے جس کے بنائے ہوئے راستے سمندر میں ہیں وفی الجنتی رحمتوہو اور جس کی رحمت جنت میں ہے وفی ناری قوبوہو اور جس کا عداب جہنم میں ہے گو کہتی ہے کہ میں تو عبادت کرتی ہوں اس رب العالمین کی جو تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور آج کا مسلمان اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اس کے باوجود پانچ وقت تکی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے اس کے باوجود اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے اس کے باوجود اللہ کے راستے کی محنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے باوجود اللہ نے اتنا مال دیا اللہ نے مالدار بنایا زکاة دکالنے کو تیار نہیں ہے اس کے باوجود دنیا کی محبت میں ایسا مبتلا ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کرنے کو تیار نہیں ہے حضور نے پھر سوال کیا کسے اس گھو سے من انا اپنے بارے میں سوال کیا کہ میں کون ہوں کسے پوچھ رہے ہیں حضور مردہ گو سے جو مری ہوئی ہے زندہ جانور تو کبھی بات نہیں کر سکتا ہے لیکن مردہ گو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا اور پوچھا من انا میں کون ہوں وہ کیا کہتی ہے انتا رسول رب العالمین آپ اللہ کے رسول ہیں آپ سچے نبی ہیں وخوتمن نبیین اور اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے اب آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے اس کے بعد اخیری جو بات گونے کہی ہے آج اگر ہم اس بات پر عمل کریں گے اللہ ہم سب کو دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا آگے کیا بات کہی ہے گونے قد افلح من صدقا جس نے آپ کو سچا نبی مان لیا جس نے آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جس نے آپ کے طریقے کے مطابق اپنی ساری زندگی کو بنا لیا وہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کی لا معدود زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور زندگی میں بھی کامیاب ہے وَقَدْ خَوْبَ مَنْ كَذَّبَكَ اور جس نے آپ کو جھٹلا دیا جس نے آپ کی باتوں کو نہ مانا جس نے آپ کے طریقوں کو نہ مانا وہ دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہے آخرت کی زندگی میں بھی ناکام ہے